یہ واقعہ بھی آپ کے متعلقی روایت میں آتا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار بلند کر کے ایک موقع پر فرمایا کہ کون ہے جو آج اس تلوار کا حق ادا کرے گا تو حضرت عبود اجانہ انساری ہی آگے بڑھے تھے اور کہا تھا کہ میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ اس تلوار کا حق ادا کروں گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کا یہ جذبہ دیکھ کر ان کو تلوار دے دی پھر انہوں نے دوبارہ جورت کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کا حق ادا کس طرح ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تلوار کسی مسلمان کا خون نہیں بھائے گی دوسرے کوئی دشمن کافر اسے بچ کرنے جائے دشمن کافر وہ کافر جو دشمنی کرنے والے ہیں جو اسلام کے خلاف جنگ کرنے والے ہیں ان کے خلاف استعمال کرنی ہے آپ یہ تلوار لے کر بڑے فخر سے اور اکڑ کر میدان جہاد میں آئے تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام حالات میں تو اللہ تعالی کو بڑائی کا اس قسم کا ادھار جو ہے پسند نہیں ہے لیکن آج میدان جنگ میں عبود جانہ کی اکڑ کر چلنے کی ادھار جو ہے یہ اللہ تعالی کو بہت پسند آئی ہے جنگ ایمامہ میں مسلمہ قضاب کے خلاف جنگ کرتے ہوئے آپ نے شہدت پائی محمد بڑی بہادری سے قلعہ کا دروازہ کھولنے کے لئے جو اندر بند ہو گیا تھا وہ قلعہ میں اور دروازہ بند کر لیا تھا ایک تدبیر کی اور اپنے ساتھیوں کہا کہ مجھے دیوار سے اندر پھینکو بڑی اونچی فصیل تھی اس طرح جب ان کو پھینکا گیا تو گرنے سے ان کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی لیکن اس کے باوجود بڑی بہادری سے لٹتے ہوئے قلعہ کا دروازہ کھول دیا اور مسلمان اندر داخل ہو گئے حیرت انگیز جرت اور مردانگی کا اظہار تھا جو انہوں نے کیا لیکن بہرحال اس حالت میں لٹتے ہوئے وہ شہید ہوئے ایک دفعہ بیماری میں اپنے ساتھی کو کہنے لگے کہ شاید میرے دو عمل اللہ تعالیٰ قبول کر لے ایک یہ کہ میں کوئی لغب بات نہیں کرتا غیبت نہیں کرتا لوگوں کے پیشے ان کی باتیں نہیں کرتا دوسرے یہ کہ کسی مسلمان کے لئے میرے دل میں کینہ اور بغس نہیں ہیں موسیقا موسیقا